بھاگیا کا لکھا اور اس کے زیون میں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی سوریس رمیس کی قسمت دیکھ کر اکثر بھگوان سے سوال کرتا بھگوان میری قسمت کب چمکے گی ایک دن گاؤں میں ایک سادو آئے سادو بہت گیانی تھی اور ان کی دور دور تک پرشدھی تھی سوریس نے سوچا کی کیوں نہ سادو سے اپنے سماسے کا حل پوچھا جائے وہ سادو کے پاس گیا اور اپنی پریشانی بتائی سادو نے مشکراتے ہوئے سوریس سے کہا بھاگیا کا لکھا کوئی نہیں بدل سکتا لیکن محنت اور صحیح دستی کون سے ہم اپنی جیون کو بہتر منا سکتے ہیں اگر تم اپنی محنت اور ایماندار اس میں وشواس رکھو گے تو ایک دن تمہارے بھی قسمت بدلے گی سوریس نے سادو کے باتوں پر وشواس کیا اور اپنی محنت کو اور ادھک بڑھا دیا اس نے اپنے کھیتوں میں دن رات محنت کی نئی نئی تکنیکیں اپنائیں سکاراتمک سوچ رکھی کچھ ہی سمیں بعد سوریس کے محنت رنگ لانے لگی اس کے کھیتوں میں بھی اچھے فضل ہونے لگی اور اس کی ارثک ستی میں سودار آیا دیرے دیرے سوریس کا جیون خوشحال ہو گیا اور وہ گاؤ کے سب سے زفل کسان میں سے ایک بن گیا اس کہانے سے ہمیں یہاں سیکھنے پر ملتا ہے بھاگیا کا لکھا اور ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا لیکن اپنی محنت ایمانداری اور سکاراتمک سوچ سے ہم اپنے جیون کو بہتر بنا سکتے ہیں جب ہم اپنے کام میں دل اور جان لگا دیتے ہیں تو بھاگیا بھی ہمارے ساتھ چلتا ہے